موسیقی جب 2019 میں پہلی بار سانسر بنے تھے اس وقت کے انڈیے کا سوروک کچھ اور تھا لیکن 2024 پہ انڈیے کا سوروک کچھ اور ہے جو اسٹھیتی ہے جو تصویر ہے وہ سورین پرساد یادم ہو یا پی چندے سو پرساد چندبنسی دونوں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ کاتے کی ٹکر ہے آپ کے دیکھنے تو جہاناواد کے جنتہ کے قدروں میں سب کچھ اکبر کرتا ہے وہ کسی اپنا ووٹ دیں گے اور جہاناواد سے کھون نمستر آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ سورو راج چندے سو پرساد چندبنسی نے نومینیشن کرتے وقت جو دمخم دکھایا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاناواد میں انڈیے کی کیا اسٹھیتی ہے آپ تصویروں میں دیکھئے کہ جہاناواد کی گاندھی میدان میں جو حسون ہے جو انڈیے کا جن سہلاب ہے اس سے چندے سو پرساد چندبنسی کی طاقت جھلک رہی ہے اور اس بار وہ اپنے دمخم کے ساتھ جہاناواد میں اترے ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ 2019 میں بھی چندے سو پرساد چندبنسی جیڈیو کے امیدوار بنے تھے اور اس بار تنکے سامنے سورین پرساد یادب تھے لیکن کافی کم مارجن سے چندے سو پرساد چندبنسی جیتے اور پھر سے یہاں پہ چندے سو پرساد چندبنسی کے سامنے سورین پرساد یادب ہیں اور اس بار یہاں پہ سورین پرساد یادب اور چندے سو پرساد چندبنسی کے بیچ میں ڈاکٹر ارون کمار آسطوس کمار بھی اترے ہوئے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ جہان آباد میں کیا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ تیر کے سامنے لالٹین ہیں نیتیس کمار کے سامنے لالو پرساد یادب ہیں آپ منچ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سمراٹ چودری سنجیج جہاں جیتر رامان جی تارکیسو پرساد چراغ پاسبان بھی یہاں پہ موجود ہیں اور تیرہ باندی میدان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جن سہلاب ہے جو جیڈیو کے کار کرتا ہے بی جی پی کے کار کرتا ہے انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اپنے نیتا کے لیے اپنے امیدوار چندے سو پرساد چندرونسی کے لیے آئے ہوئے اس بار کیا چندے سو پرساد چندرونسی پھر سے کیا یہاں سے تیر چھوڑیں گے یا پھر کچھ اور ہوگا کیونکہ کہو جا رہا ہے کہ جہان آباد میں اس بار بھومیار سماس کے لوگ کافی زیادہ ناراض ہیں لیکن پچھلی بار بھی یہ ہوا تھی اور پچھلی بار بھی چندے سو پرساد چندرونسی کو لے کر کے ناراضگی دکھ رہی تھی اس بار بھی ناراضگی جگہ جگہ پہ دکھ رہی ہے لیکن جو گاندی میدان میں جو تصویر ہے جو گاندی میدان میں جو نظر آ رہا ہے جو ان کے لوگ ان کے سمتھر جو نظر آ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار چندے سو پرساد چندرونسی اپنی پوری طاقت کے ساتھ نتیس کمار اپنی طاقت کے ہاں پہ جھوکے ہوئے ہیں لیکن جو سامنے سورین پرساد یادب ہیں وہ بھی لالو پرساد یادب کمیدوار ہیں اور لالو پرساد یادب کاشیباد ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہان آباد میں کیا رنگ میں وہ ہوں گے جب ان کا بھی نومینیشن تھا تو ان کے بھی لوگ اور ان کے بھی جو سمرت ہے کہ وہ کافی پھر میں تھے اس وقت جہان آباد میں لڑائی بہت دلچسپ ہونے جا رہا ہے یہاں پہ چندے سو پسا چندرونسی جیڈی کے سامنے اور جیڈی سے مہاگٹ بندن سے سورین پرساد یادب ہے سورین پرساد یادب برطمان میں بیلا سے بھی دائک ہے بیلا گیا لوگ سوہ چھتر میں وہ بیدان سوہ کا چھتر آتا ہے لیکن وہ چونات جہان آباد سے لڑ رہے ہیں پہلے بھی لڑتے رہے ہیں لیکن وہ ایک بار سانسد بھی سورین پرساد یادب بہت سمجھ پہلے رہے ہیں لیکن وہ جب سے لڑتے رہے کہ ان کی ہار ہوتے رہے ہیں لیکن اس وار آر جیڈی کے لوگ اور آر جیڈی کے سمرتھک کر رہے ہیں کہ جہان آباد میں اس وار لالتے ہیں جلے گا لیکن جو تصویر ہے گاندی میدان کی جو دکھ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے چندے سو پرساد چندرونسی بھی اپنی پوری دمکھم کے ساتھ یہاں پہ چنابی میدان میں اتریں گے لیکن کیا چندے سو پرساد چندرونسی جو بھومیار سماج کے لوگ جو ناراض دکھ رہے ہیں اور جو ناراض بتائے جا رہے ہیں کیا اسے منانے میں وہ کامیاب ہوئے کیونکہ اس وار چندے سو پرساد چندرونسی کے لئے لڑائی آسان نہیں ہوگی پچھلی بار بھی لڑائی آسان نہیں تھی کافی کم مارزن سے وہ چناب جیتے تھے لیکن اس وار یہاں پہ جیڈی اور انڈی اے کا جو جم کم دکھ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وار لڑائی کافی زیادہ ہم ہو جائے گی اس وار چندے سو پرساد چندرونسی سانسد کے طور پر چنابی میدان میں ہے پچھلی بار سانسد نہیں تھے پچھلی بار پہلی بار لوگ سوار چنان لڑ رہے تھے لیکن اس وار اوچ سانسد ورطمان سانسد ہیں اور منچ پر دیکھئے کہ منچ ہو یا پھر نیچے ہو جہاں دیکھئے کہ جیڈی کے لوگ نظر آ رہے ہیں جیڈی کے لوگ دمکھم کے ساتھ چنانبی گاندی میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں مہلا ہو پھروس ہو یوگا ہو سارے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں لیکن دیکھنا ہوگا چندے سو پرساد چندرونسی کتنا اس وار یہاں پہ اپنا دمکھم دکھاتے ہیں چندے سو پرساد چندرونسی پالک جیڈی سے کچھ سمیہ کے لیے ایم ایم سی بھی رہے ہیں اور جب دوہ جار اونیس پہ پہلی بار سانسد بنے تھے اس وقت کے انڈیا کا سوروک کچھ اور تھا لیکن دوہ جار چوویس پہ انڈیا کا سوروک کچھ اور ہے اور اس وار یہاں پہ لالٹین جو سورین پرساد یادب ہیں ان کا بھی سوروک کچھ الگ ہے پچھلی بار لیپٹ کی جو پاٹیا تھی وہ انڈیا ایلائنس میں مہاگٹ بندر میں نہیں تھی لیکن اس وار انڈیا ایلائنس میں لیپٹ کی مالے کی جو سنگٹھان ہے وہ بھی سامیل ہے لیکن یہاں پہ بی ایس پی سے بہو جان سماج پارٹی مائے وطلی کے پارٹی سے عرون کمار چونہوی میدان نے اترے ہوئے ہیں کیا وہ چندے سو پرساد چندرونسی کے لیے مشیبت کھڑا کریں گے کیونکہ عرون کمار بھی جہان آباد سے پہلے سانسد رہ چکے ہیں اور وہ دو بار جہان آباد سے سانسد رہے ہیں لیکن پچھلی بار دوہزار اونیس میں چندے سو پرساد چندرونسی نے عرون کمار اور سورین پرساد یادب سوریندر یادب کو دونوں کو ہرائیا لیکن اس بار جو اس ٹھیتی ہے جو تصویر ہے وہ سورین پرساد یادب ہو یا پھر چندے سو پرساد چندرونسی دونوں کے لیے کہا سکتے ہیں کہ کاتے کی ٹکر یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتی ہے دونوں کے لیے کافی کٹھین یہ سیٹ ہے دونوں کو لڑنا ہوگا اور جہان آباد ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کی جو ووٹرز ہیں وہ کافی زیادہ اگریسیب ہونے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ جہان آباد میں اس بار تین چلتا ہے یا پھر لالتین جلتا ہے کیونکہ لالتین کا پھر لمبے سمیے سے جہان آباد میں بھوچھا ہوا ہے اس بار سورین پرساد یادب کے کندوں پر ذمہ داری ہے کہ لالتین کو لمبے سمیے کے بعد جلائیں لیکن تین یہاں پہ جو سانسد ہیں چندے سو پرساد چندے ساں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار بھی ہوا ہی ہوگا جو دوہزار اونیس میں ہوا ہے لیکن جو تصدیر ہے جو دھیڑ ہے وہ دکھ رہا ہے کہ چندے سو پرساد چندرون سے کافی زیادہ مجھوٹی میں ہے کافی زیادہ مجھوٹی مجھوٹی ستیتی میں ہے لیکن چناب جب یہاں پہ ساتھ میں چرن میں ووٹنگ ہوگی کیونکہ جہان آباد میں انتیل چرن میں چناب ہے تو جہان آباد کی جنتہ کے کندوں میں سب کچھ بیر بھر کرتا ہے وہ کسی اپنا ووٹ دیں گے اور جہان آباد سے کھون سانسر بنتا ہے جہان آباد سے سورہ رائے لائپسٹی جب دوہزار انیس میں پہلی بار سانسر بنے تھے اس باقے انڈیا کا سوروک کچھ اور تھا لیکن دوہزار چووویس پہ انڈیا کا سوروک کچھ اور ہے جو اسٹھیتی ہے جو تصویر ہے وہ سورین پرساد یادر ہو یا پھر چندے سو پرساد چندبنسی دونوں کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ کھاٹے کی ٹکر ہے آپ پہ دیکھیں تو جہان آباد کی جنتہ کے کندوں میں سب کچھ بیر بھر کرتا ہے وہ کسی اپنا ووٹ دیں گے اور جہان آباد سے کھون اللہ کا سکتے ہیں